پاکستان کی اسکینڈل گرل کہلائی جانے والی حریم شاہ کا ایک نیا اسکینڈل سامنے آ گیا ہے حکومتی و سیاسی شخصیات کے ساتھ متنازہ تصاویر ویڈیوز کا معاملہ ہو یا مفتی قوی کو تھپڑ ماننے کا یہی نہیں سرعام شراب کی بوتلوں کی منتخلی ہو یا کوئی اور واقعہ نہ کسی سرکاری اہلکار نے حریم شاہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی نہ ہی ان کی انکواری منظر عام پر آئی اور نہ ہی کسی عالی عدالت نے اسخد نوٹس لیا ہر سکینڈل کے بعد حریم شاہ اور زیادہ جارہانہ ترک کے ساتھ اپنی ویڈیوز جاری کرتی گئیں اور اب تازہ ویڈیو میں حریم شاہ نے مبینہ طور پھر منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا ہے اس ویڈیو کی مزید تفصیلات سے قبل خبروں کو بینہ کسی سینسر یا ملاوٹ کے جاننا ہوں تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے رپورٹر ٹوئنٹی ون کو تو آتے ہیں آج کے اصل مددے کے جانے حریم شاہ نے سوریچرل میڈیا ایپ سنیک فیڈیو میں اپنی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے پاکستانی حکومت کو شدید تنخید کا نشانہ بنایا انہوں نے مری میں سردی سے جانباق ہونے والوں کے ساتھ اظہار حمدردی بھی کیا اور اس کا ذمہ دار بھی موجود اور حکومت کو ٹھرائیا ہے ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان سے بڑے پیمانے پر وہ رقم منتقل کر چکی ہیں حریم شاہ کا کہنا تھا کہ وہ بہت طاقتور ہیں ان کو تو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا لیکن عام عوام حشیاری کے ساتھ رقم کی منتقلی کا کام کریں ورنہ وہ اور رقم دونوں پکڑی جائیں گی حریم شاہ کی ویڈیو تو مانو آگ ثابت ہوئی آنن فانن میں وائرل ہو گئی جس کے بعد ذرائع کے مطابق ان کے ہاتھوں ذکھ اٹھائے ہوئے ایک وفاقی وزیر بہت غصے میں آگئے اور اب اطلاعات ہیں کہ ایف آئی اے سہیبر کرائم سیل نے ان کے خلاف تقیقات شروع کر دی ہیں ذرائع کے مطابق حریم شاہ کا اصلی نام فضا حسین ہے اور فضا حسین عرف عریم شاہ نے دس جنوری کو کراچی ائرپورٹ سے دوہ کے لیے سفر کیا حکام کے مطابق غیر خانونی طریقے سے منتقلی منی لانڈرنگ میں آتی ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تحقیقات صرف پاکستان ہی میں نہیں ہوں گی بلکہ اس کے لیے برطانی حکومت سے سفارتی رابطہ کاری کے ذریعے برطانی کی نیشنل کرائم ایجنسی سے بھی رابطہ کیا جائے گا اور اس سلسلے میں نیشنل کرائم ایجنسی کو مناسلے میں تحقیقات میں معاملت کی درخواست کی جائے گی ادھر کراچی ائرپورٹ پر بھی افسران کی دولیں لگ گئی ہیں فائیتی خاموشی اور تیز افتاری کے ساتھ حریم شاہ سے بات کرنے والوں افسران کا ڈیٹا بھی جانچا جا رہا ہے یہی نہیں فلائٹ کروز سے لے کر جہاں جہاں ایف آئی یہ ضروری سمجھے گی وہاں تحقیقات کا دائرہ کار بڑھایا جا سکتا ہے دوسری جانب حریم شاہ پر سکون ہے ان کا ہمیشہ ماننا ہے کہ ان کا پاکستان میں کوئی کچھ نہیں بگار سکتا کیونکہ ان کے پاس بہت سو کے راز موجود ہیں یاد رہے کہ ایف ایٹی ایف کی سختیوں کے بعد پاکستان گرے لسٹ میں موجود ہے اور ایسی ویڈیوز پاکستان دشمنوں کو سپورٹ کرتی ہیں کہ وہ اس کی بنیاد پر پرپرگنٹہ کریں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے خانون نافذ کرنے والے ادانوں کی تحقیقات کہاں کہاں تک جاتی ہیں یا تو حریم شاہ کے دعوے درست ہوں گے یا قانون نافذ کرنے والوں کی ریٹ کا پتہ چلے گا یہ چاری تھی کہ اماؤنٹ لاتے وقت تھوڑا حیال رکھی گا کیونکہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں مجھے تو کس نے کچھ نہیں کہا آپ کو پڑھتے ہیں اور کہہ بھی نہیں سکتے میں تو بہت ایزیلی سیو طریقے سے آگئی تھی لیکن پاکستان کا جو قانون ہے وہ غریب کو زیادہ پکڑھتے ہیں تو جتنے بھی مطلب وہ ہیں وہ اس بات کا حیال رکھیں گا